میڈیا والے سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھ رہاں سر آپ کا چھوٹا بائی رہتا تو کیا آپ وہاں پر لاکھو اٹھاتے آپ بولیے نہیں سر آپ بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں پہلی نمبر بات آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے بال بچے کو کھلاؤں یہ کیا مجھے سوکھ لگی ہے یہ اتنے جنتے کو سوکھ لگی ہے کہ اس جالے میں کٹ کٹی جالے میں اپنی گھر دروازہ روزی روٹی کو چھوڑ کر آج بھوکے پیٹ یوں ہی بینہ پانی کے کٹ سوک رہی ہے موڈی جی آپ تو ایسی میں بیٹھے ہیں آپ تو ایسی میں بیٹھے ہیں سر یہاں تو ہم تھنڈے میں بیٹھے ہیں وہ جو جنیوں میں جیسے سوال ہم کریں سی ابی کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے Caitlin اب آپ جانتے ہیں کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ ہم سے بہت پڑھے لکھے ہیں سر میںیں مترمویکی ہوں مجھ سے نہ پوچھائیں مجھ سے بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے میرے خاندان کے بارے میں پوچھے اگر آپ سمی کا آسا ایک بھارت میں آسا ایک بھارت کی ٹیم کل بھی آپ کو اپڈیٹ کرائی تھی آرہ کے ملکی محلہ سے کہ کس طریقے سے مسلمان سی ای بی کو اور این آر سی کو دیکھ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اس دیس کی سرکار اور ستہ سے چلے ہم بات کرتے ہیں آج آرہ میں بھویفور بیہار میں قریب ہزاروں کی سنکھیاں میں مسلمان بھائی نکلے ہیں اور یہ چار ہے کہ سی ای بی جو لگ رہی ہے ہے یہ سی ای بی ہٹ جائے اور سی ای بی سے ان لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اب ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ سی ای بی سے آخر کیسا نقصان کیونکہ سرکار کل امید صاحب بھی بول رہا ہے کہ سی ای بی جو ہے وہ ناگرکتہ دینے کا پرمان سکتی ہے نہ کہ کسی کا ناگرکتہ چھننے کا پرمان کرتی ہے تو ہم تو ناگرکتہ لیتے ہیں لے رہے ہیں جو کسا ناتھی ہے نہ کہ ہم اسی کا ناگرکتہ چھن رہے ہیں تو چلی ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کترے سی ای بی کے بارے میں پتا ہے اور آنکھ پوٹیکس کے میں کیوں آئے کیوں آنکھ یہ دیش سبکہ ہے ہم سارے لوگ ہیں سب کو ایک سامان کے لئے کے چلنا ہے اسی کنارے لے کے ہم آئے ہیں اچھے ایک سوال ہے امید صاحب ہمیشہ کہا رہے ہیں کہ یہ بھی سے کوئی نقصان ہے ہی نہیں یہ بھی تو ناگرکتہ دینے کا یہ ہے تو ناگرکتہ ہم یہاں ہم یہاں کے ناگرکتہ ہیں ایک سامان ہے ان کا کہنا ہے یہ بھی جو بیل ہے جو ایک ہے وہ ناگرکتہ کسی کی چھنٹی نہیں ہے وہ ناگرکتہ دیتی ہے ناگرکتہ آپ دینے والے کون ہوتے ہیں جب سامیندھان ہے کہ سارے لوگ کا ایک ملک ہے سارے لوگ یہاں کے ہیں پھر یہ سکیب اور یہ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ جو مائنورٹی ہے پاکستان بنگلہ دیس اور افغانستان کی وہ ہمارے پاس آئے ہمارے دیس میں رہے ہیں نہیں وہ کیوں رہیں گے یہ ہندوستانوں کا ملک ہے یہ ہندوستانیوں یہاں رہیں گے ہر باشا کے لوگ ہیں ہر دھرم کے لوگ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اچھا وہ دھرمی کے پرطار نہ دیننی پڑتی ہے اس لئے امیتسان نے بولا کہ وہ آخر جائیں گے کہاں وہ تو یہی پہ آئیں گے اسی دیس میں آئیں گے ٹھیک آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اچھا اور لوگ اسے پاتھ کرتے ہیں پہلے اس دیس کے لوگ کو یہاں پہ جگہ دے اس کے بعد بھی دوسرے کا سوچیں یہاں کے لوگ ہیں یہاں نہیں رہیں گے تو پھر کہاں رہیں گے جو یہاں سرو سے یہاں ہیں ہو رہا رہا ہے جو وہاں墓 کیا ہے یہاں تو چاہ نکھار میرا ہے رکرج کا پر کہناک بھی چھ لاکھ لوگوں کو دے ریا تھا نافرکتہ سب غل parish ہے یہاں کے لوگ کو پہلے اب formula کے ساتھ ہو سوچیں یہاں کا لوگ کہاہ Central oluyor كاری شخص یہ دائی گے آج میں خود میڈیا والے سے پوچھنا چاہتا ہوں سر روز آپ بھی ویٹ کرتے ہیں چار آدمی کو کھڑا کرتے ہیں روز آپ کی انسر کہاں ہے وہ کہ یہ جو اتنی کوششن آپ کرتے ہیں ہر پروکتہ سے آپ اتنے سارے پروکتہ سے جو کوششن کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے ایک اس کا انسر کا مارچ نکالا کبھی آپ نے اس کا ایک مدہ نکالا کہ سارے لوگ بیٹھے یہ کیا کہہ رہے ہیں سارا ہندوستان کا لوگ یہی کہہ رہے ہیں سر میں نرندر موڈی جی سے اور اپنے امیسا جی سے میں پوری دل سے ریکویشٹ کرتا ہوں میں بنتی کرتا ہوں میں ہاتھ جڑ کر ان کو ہاتھ جڑ کر یہی کرتا ہوں سر یہ ہندوستان ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا یہ ہندوستان چار ہندو مسلم سیکسائی چار بھائی نے ہم نے مل کر یہ دیس کی آزادی کے لیے اپنی خون بہائی ہے خون یوں ہی نہیں بک رہا ہوں میری لہو یہ ہندوستان کی کونے کونے کی زمین پر لکھی ہوئی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلدستان ہمارا میں آپ جو یہ کہنے جا رہا ہوں یہ آپ کی چینل سے نہیں مہروہوی کرتا ہوں یہ سارے چینل میں یہ چیز دیکھلائے جائے ہمیہ ہم کو آجادی کی طرح یہاں رہنے دیا جائے ہمیں نہیں روکا جائے ہمیں نہیں روکا جائے کبھی دیکھیں میک کے میکٹر پر کبھی تینطلق کے میکٹر پر کبھی وہاں کے میکٹر کبھی پاکستان کی میکٹر یہ کیا ہے بھائے کل میں صبح دکان کی سٹر کھولتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں دو وقت کی روٹی کھاؤ اپنے بال بچے کو کھلاؤں یہ کیا مجھے سوکھ لگی ہے یہ اتنے جنتے کو سوکھ لگی ہے کہ اس جالے میں کٹ کٹی جالے میں اپنی گھر درواجہ روزی روٹی کو چھوڑ کر آج بھوکے پیٹ یوں ہی بینہ پانے کے کٹ سک رہی ہے مودی جی آپ تو ایسی میں بیٹھے ہیں آپ تو ایسی میں بیٹھے ہیں سر یہاں تو ہم کھنڈے میں بیٹھے ہیں وہ جو جینیوں میں جیسے بیت الخولہ لائٹنگ میں بچوں کو مارے ہیں کیوں مارے ہیں کیوں مارے ہیں سر میں پولیس والے سے بھی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کا ایک بچہ اس جینیوں میں پرتا تو کیا آپ کی لاکی اٹھتی میں میڈیا والے سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر آپ کا چھوٹا بائی رہتا تو کیا آپ وہاں پر لاکی اٹھاتے آپ بولیے میں بول رہا ہوں پہلی نمبر بات آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے میں میڈیا ہو میرا سوال کرنے کا حق ہے لیکن آپ نے کیا ہے پہلی بات اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ صحیح طریقے سے کرے گا آپ اپدراؤں نہیں کیجئے گا تو اس سمیتاک پولیس سانت رہے گی اگر آپ نے اپدراؤں سٹارٹ کیا تو پولیس کا بھی رائٹ ہوتا ہے پولیس کو بھی حق ہے اس کو روکنے کی ٹھیک ہے پولیس کو بھی روکنے کی حق ہے اس لئے جہاں تک بات ہے وہاں پہ اگر اپدراؤں ہوا ہے اپدریوں کے ساتھ اگر کچھ کیا گیا ہے تو وہاں پہ پولیس رائٹ ہے اگر جو انوسنٹ ہیں ان کے ساتھ اگر غلط کر رہی ہے پولیس تو وہاں پہ پولیس کر رہے ہیں سر جامیہ کی ایک بچے بچے آپ کو بیڈیو دے رہے ہیں سر وہ پروف کر رہے ہیں سر آپ بھلی پول کے سر 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 آپ کو اس میں سے ایک بچے لگیں کہ جو ہردنگی کریں گے یہ تو میں یہاں کی پولیس بنی اپ کو لگی یہاں کی پولیس بنی آپ کو لگی سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر یہ ایک بزنس میںیں والے ہیں اور پڑھ میں کہاں اپر کریں گے تو یہاں کی پولیس بنی اور پہ لکھ میں سر ابھی تقنے والے ہیں اور بزنس کرنے والے ہیں یہ سوال یہ ہے ان کی دل میں یہ اخلاق محبت ہے کہ ہندو مسلم سرک اسائی آپس میں سب بھائی بھائی یہ ایک چمن اور گلے گلداستان کہ یہ خسبو کی کہانی لے کر چل رہے ہیں ہم لوگ کل بھی ایک تھے آج بھی ایک تھے نہیں میں مانتا ہوں سر ہونا چاہیے تو وہ پڑے لکھے آدمی جو رات دن چوبیس گھنٹہ اپنی آنکھوں کو گوک پر لے کر بیٹھتے ہیں ہاتھ میں کلم لے کر بیٹھتے ہیں جو نے کبھی نہیں گھنٹہ اٹھایا کیا سر وہ پولیس پر پتھر چلا سکتے ہیں اچھے تو آگ کس نے لگا نہیں سر یہ میں آپ جینیوں کا سر آپ میڈیا والے ہیں آپ کو ساری چیز کی خبر ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں آپ نے بیٹیو کو بھی دیکھا ہے پولیس والے کو مارتے ہوئے بھی بیٹیو ویرل ہوئے سر آپ نے یہ بھی چیز تو دیکھا ہوگا کہ آگزنی کس نے کیا ہے پولیس والے کو مارتے ہوئے بھی سر میں آپ کی اس چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو غلط ہے اس پر ہی نہیں سکتے ہیں یہ آرہ کے سرزمی سے ہی یہ جنوس نہیں نکلا ہے پورے ورلڈ میں اس کا ویرود ہوگا پورے ورلڈ میں ماننیے میں اپنے پیارے 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 مہرندر موڈی جی سے میں ریکویش کرتا ہوں سر پولیس پولیس سر یہ ہندوستانیک چمن گل ہے آپ اسو خسبو کی طرح محکنے دیجئے سر اس میں سر کوئی ایسی بھید بھاو مطلبہ یہ میں آپ سے ریکویش کر رہا ہوں مانیے میرے امید سا جی میں آپ سے بھی ریکویش کر رہا ہوں میں باتائیے کہ سی اے بی ہے کیا سی اے بی کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ ہم سے بہت پڑے لکھے ہیں آپ نکلے ہیں سر میں ایک سرک چھاپ ویکتی ہوں مجھ سے نہ پوچھا مجھ سے بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرے خاندان کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کا کارک پتر کہا ہے سنیے تو سنیے تو ہم سے گھم آپ تو بول بھی تو رہا ہے سنیے سمجھیں اسیس کو آپ کو بھی تو سمجھنا ہے سب سمجھنا ہے سیٹیجن سیپ ایمینڈمنٹ بل کا لاتا ہے یہ ایکٹ ہے اس میں کیا لائے گا سر دیکھئے میں وہ کچھ نہیں جاننا چاہتا ہوں میں اس کے بل کے بارے میں کچھ نہیں آپ جا کر سانسد میں اس چیز کا اپیل کرتے ہیں اور اس کے کچھ دن بعد جا کر جھارکھنڈ میں آپ جا کر جھارکھنڈ میں سٹیج پر جا کر کریں کہ دیش کے کسی بھی مسلمان کے ساتھ غلط انیائے نہیں ہوگا تو سر کیا ہم لوگ اتنے سارے جو لوگ ہیں کیا ہم لوگ سر دیماغ ہم لوگ کے پاس نہیں ہے سمجھے میرا کہنا یہ ہے ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں کہ ہندو مسلم سیکھی ساہ انہوں نے کھون بہایا ہے ان کے ہی ہمارا رائٹ ہے ہم سب کا رائٹ ہے صرف آپ کا اور ہمارا نہیں جتنے ہندوستانی ہیں سب کا رائٹ ہے سب کو یہاں جینا ہے سب کو یہاں مرنا ہے اور یہ وطن کوئی کسی سے روک نہیں سکتا اور کسی کو باہر نہیں کر سکتا یہ میں بھی کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی طرح ہندو کا ایک ہے اتنا مسلمان کا بھی ایک ہے اس ہندوستان میں ٹھیک ہے لیکن کچھ باتیں جو ہیں آپ ہواہوں کو درکنار کر کے خود کو سمجھئے کہ آخر سی اے بھی ہے کیا سی اے 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 کیا بتائیں دیکھیں سر میں کیس طرح کی افاقی بات کر رہے ہیں اچھا جلوس کیوں نکالا ہے جلوس نکالا ہے ناغرکتہ سانسوڈن بل جو نرند موجی سرکار نے جو لاغک کیا ہے اچھا یہ سی اے بھی ہے کیا آپ کو پتا ہے سی اے بھی سیڈجائشن بلی 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 ایک میٹ یہ بھی یہ ہے چار ملک کے جو ناغرک ہیں اینڈیا سے افغانستان بنگلہ دیس اور افغانستان افغانستان بنگلہ دیس اور پاکستان سرنارچی جو ہے انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کے لئے یہ بل بنایا گیا ہے جس میں 2014 سے پہلے 2014 سے پہلے جس میں مسلمان کو چھوڑ کے باقی جس میں سامیل رکھا گیا ہے جس کے بے روز میں سانکرک ہیں این تینوں دیس کے یہ ہے ان سے پوچھے اے پرامبل میں کیا لکھا ہے آپ نے پڑھا we the people of india اور یہاں کیا بلیکٹ میں بھاشفالے کیا کر رہے ہیں ایکسکلوڈنگ مسلم تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا دھن کے راستی نہیں ہے آج کیا ہے ہم یہاں پکنک بلانے آئے ہیں نہیں لا کیا کر رہے ہیں ہم ہم یوں آہم کو پرنا ہے دیس کا یوہ چاہتا کیا ہے؟ دیس کا یوہ حزادی چاہتا ہے بس کس سے آجاتی؟ سرکار سے سنگی سرکار سے اس مولی سے اس امید شاہ سے جو جس طرح کا کلٹا فلٹا کانون لے رہے ہیں جو دیس کو برگلائے جا رہا ہے آج جی ڈی پی جو ہمارا 4.5 پہ ہے کیوں ہے؟ اس کا کوئی کوششن کرتا ہے جن جو ڈیویڈ رہ رہے ہیں ہندو مسلم یہ رام مندر وہ مزد اچھا مانگے چلے آپ کے رام مندر میں بہت بڑا ایشو تھا بہت بڑا دیس کا ماملہ تھا کس طرح یہ کلیر ہو گیا یہ کلیر ہو گیا نا آج تو کلیر ہو گیا رام مندر کے کلیر ہو گیا دھارچن ستر بہت بڑا آپ کے لیے بہت بڑا ایشو تھا ایجنڈا تھا بھائسپا کا یہ بھی کلیر ہو گیا کشمیر کا تو اب کیا بچا ہے ان لوگ کے پاس کوئی تو مدد ہونا چاہیے بس یہ ہندو مسلمین ایکت کو بات کرنا ہے اب بس یہ ہی دیکھا رہا ہے ان لوگوں اور کچھ نہیں ان لوگ کے پاس بیرس کیلئی ایک سوال ہے بھائسپائی کی بھی سرکار تھی اور ابھی نارندر موڈی ہی سرکار ہے کیا لگتا ہے کتنا فرق مانتے ہیں پہلے کی وجہ پی سرکار اور ابھی کی وجہ پی سرکار بہت ساری فرق ہے اب وہ جو ہیں بھائسپائی جی جو تھے بھائسپائی جی سب کو لے کر چلتے تھے یہ کسی کو لے کرنے چل رہے ہیں یا سی فوٹ ڈالو آن دولند کرو تھوڑا سا سوال ہے کل باز پائے کل امید صاحب کسی میڈیا کو میڈیا کے چینل میں گئے تھے انہوں نے باتیں کہی تھی کچھ کچھ میں نے سنا تھا تو میں اس باتوں کو رکھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ سی اے اے جو ہے یا سی اے بی جو ہے اس سے کوئی مسلمان یہاں دیش کے جو مسلمان ہیں ان کو کوئی دکھر نہیں ہے یہ بات آج سے کچھ پہلے 19 20 سنچوری میں 1934 شاید ہٹلر نے بھی یہی بات کری تھی نازی پارٹین ہے کہ اس سے یہودی کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے لیکن یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے پہلے کیب لیا کیب کو اس کو بلد بدل دیا کیب نہیں رہ گیا اب یہ سی اے ہو گیا آپ لوگ کو ڈر لگتا ہے کہ سی اے بی جو ہے جب چھے لوگوں کو جب یہ دیا جا رہا کہ ناگتا جی جائے ہیں تو یہاں پر کون چھوٹ رہا ہے صرف مسلم کیوں مسلم کو چھوڑ رہے ہیں آپ نہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر مائنورٹی جو ہے مائنورٹی بیس پہ ہم لے رہے ہیں نہ کہ وہاں کے مائنورٹی بیس پہ اس طریقے سے آرہ بھجپور پیہار کے مسلمانوں نے کھل کر باتیں کی ہے سی اے بی اور این آرسی کو لے کے اور جس طریقے سے لوگ سبھا اور راجی سبھا میں جس طریقے سے پاریت ہوا ہے یہ بل اس کے بعد جو ہے دیس کے مسلمان جو ہیں سنکھک ہیں وہ چاروں طرف آندولن کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں چاہے جامعہ اسلامیہ کولیج ہو انورٹی ہو یا پھر اس کے بعد دیس کے الگ الگ حصوں میں نورٹھ اسٹ ہو یا بیہار وہ بیہار کے پٹنا میں تو آپ کو میں نے دکھایا کس طریقے سے جلوس میں آئے لوگوں نے اپنی باتیں رکھی اور اپنی باتوں سے انہوں نے کتنا سی اے بی کو یہ جانتے ہیں یہ بھی میں نے ان سے پوچھا سی اے بی کے بارے میں یہ کیا سمجھتے ہیں میں نے یہ بھی ان سے پوچھا اور یہ بھی سے کیا ہونے والا ہے یہ بھی میں جاننا چاہتا تھا میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس سرکار میں دیس کے جو مسلمان ہیں ان کو دکھتیں آ کیوں رہی ہیں اور آ رہی ہیں تو انہیں کیا چاہیے اس سرکار سے سرکار تک بات پہنچانی تھی ہمیں اس لئے میں ان صدوی سے ہر ایک لوگوں سے میں نے چرچائے کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنے بڑے جلوس کی جو ہجاروں کی سنکھیا میں آئی تھی اس جلوس میں یہ لوگ آخر سرکار سے کیا چاہتے ہیں سرکار سے یہ لوگ کیا ڈیمان کرتے ہیں کافی سارے لوگ بھابوکھوں کا بھی باتیں کر رہے تھے کچھ لوگوں نے ہندو مسلم سرکھے سائی کی بھی باتیں کی اور کہا کہ یہاں پہ خون جیتنا ہندو کا بہا ہے جیتنا مسلمانوں کا بھی بہا ہے آجادی میں ہم نے بھی ساتھ دیا ہے تو ہمیں بھی یہاں پہ رہنا ہے اور ہم یہاں رہیں گے آسا اکمارت کے لئے میں رہنا چیئے اگر یہ انداز اور ان کی رائے آپ کو پسند آئے تو اس خبر کو ڈھیر سارا سیر کیجئے گا آپ کا پیار سمرتہ لگتار ملتا رہا ہے اس کے لئے آپ سبھی کا شکریہ بانے والے والے